موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام صحت مند زندگی خدا کا بہترین تحفہ ہے اور ہر شخص اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا خواہش مند رہتا ہے لیکن اس جدید دور میں دل کی بیماریاں نہ صرف عام ہو چکی ہیں بلکہ انتہائی خطرناک صورتحال بھی اختیار کر چکی ہیں اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اس بیماری کی بھی بہت سی علامت ہیں اکثر مریضوں میں یہ علامت ظاہر ہوتی ہیں تو وہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور علاج نہیں کرواتے ناظرین ہم نے آپ کا ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ آپ کو انسانی صحت سے متعلق وہ باتیں بتائی جائیں جن کو مدنظر رکھ کر آپ اہم وقت پر اپنے پیاروں کی جان بچا سکیں ہارٹ اٹیک کی علامت اور اس کی احتیاطی تدبیر پر بات کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کسی بھی قسم کے سوال اور جواب کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں خواتین حضرت ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت چکر اور سانس لینے میں دشواری ہے اگر آپ دمے کے مریض نہیں ہیں لیکن آپ کو پھر بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر چکر آتے ہیں تو یہ علامت چند بیماریوں کی جانب اشارہ کرتی ہے جن میں سے ایک دل کا دورہ بھی ہے اس کے دوسری نشانی سینے میں درد کا ہونا ہے ناظرین سینے میں اٹھنے والی تکلیف دل کے دورے کی ایک بہت ہی عام علامت ہے دل کے دورے کا سبب بننے والا یہ درد مختلف وجوہات کی جانب ایک اشارہ بھی ہو سکتا ہے جس میں پٹھوں کا کھچاؤ ویٹامینز یا مادنیات کی کمی بھی شامل ہے طبی ماہرین کے مطابق دل کے دورے کا درد سینے کے دائیں جانب یا پھر درمیان سے تھوڑا سا بائیں جانب ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو بلڈ پریشر میں کمی واقع ہونے کی بیماری کا سامنا ہے تو یہ بھی دل کے دورے کی جانب ایک واضح اشارہ ہے اس میں اکثر مریضوں کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے یا پھر انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ نیم بھی ہوشی کی کیفیت میں ہوں خواتین حضرت دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی یا پھر تیز ہونے کا تعلق بھی سانس لینے میں دشواری کمزوری اور چکر آنے سے ہے اور یہ تینوں علامات اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کی جانب ایک اہم اشارہ ہے بعض اوقات یہ علامات ہارٹ فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہیں اس لیے ان کا علاج بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جو پہلے ہارٹ اٹیک کا شکار بن چکے ہیں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑھنے سے قبل تھنڈے پسینوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ پسینے میں نہا جاتے ہیں خواتینوں حضرات یہ وہ چند علامات ہیں جن سے ہارٹ اٹیک کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ذرا اس کی ابتدائی طبیعی امداد پر بات کرتے ہیں نظرین اگرام ابتدائی طبیعی امداد کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو کسی طرح دل کو خون کی فرامی بحال کی جائے یا دوسرا رگوں میں خون کی گردش کو بحال رکھا جائے پہلے مقصد کے لیے رگ خون کے جس لوتھڑے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اسے پھیلنے سے روکنا ہے اس کے لیے مریض کو فوراں ڈسپریم کی گولی دیں اگر وہ خود نہیں کھا سکتا یا بے ہوش ہے تو اس کو چبا کر یا پیس کر مریض کے موں میں ڈالیں اگر دستیاب ہو تو انجی سیٹ کی گولی مریض کی زبان کے نیچے رکھیں کیونکہ یہ وہیں سے جذب ہو جاتی ہے اس گولی کا کام خون کی رگوں کو کھولنا ہے تاکہ لو تھڑے کے باوجود اس سے خون گزر سکے دوسرے مقصد کے لیے مریض کے سینے پر ہر سانس کے ساتھ دباؤ ڈالیں ایک تو یہ دل پر براہ راست دباؤ ڈال کر اس میں سے کچھ نہ کچھ خون کی گردش بناتا ہے دوسرا یہ خون کی شریعانوں اور وریدوں کے بیچ پریشر کا فرق پیدا کرتا ہے جس سے کسی حد تک ان میں خون کی گردش شروع ہو جاتی ہے اور پھر مریض کو ہسپتال لے جائیں وہاں اس کی رگوں میں ایک دوار ڈال کر خون کے بنے ہوئے لو تھڑے کو توڑا جاتا ہے ناظرین جو دل کے مریض ہیں انہیں چاہیے کہ جیب میں ڈسپرین کی گولی ضرور رکھیں اگر ساتھ شوگر کے مریض بھی ہیں تو جیب میں چینی یا کوئی میٹھی چیز رکھیں تاکہ وقت آنے پر آپ کو طبعی امداد آسانی سے فراہم ہو سکے خواتین حضرات ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور کومنٹ ضرور کریں اور اسے فیس بک پر شیئر کر کے اپنے دوستوں کے علم میں بھی اضافہ کریں تاکہ وقت آنے پر وہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک کی جان بچا سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی